بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چال کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت افرادی قوت سماجی بہبود کی جانب سے ایک اہم اعلان ہوا کہ ستتر فیصد جو کمپنیوں اور لیبر یعنی مزدوروں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں اس کی صلح صفائی کے ذریعے ستتر فیصد مسئلہ مسائل کو حل کر لیا گیا ہے کمپنیوں اور ملازمین کے درمیان بیشتر تنازعات مقدمے کی کاروئی کے بغیر ہی تیہ کرائے جا رہے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت سماجی بہبود کے ماتحت منصوبہ بندی کے ڈریکٹر جنرل علی وحیبی نے کہا کہ کمپنیوں اور ملازمین کے درمیان اختلافات مختلف طرح کے ہوتے ہیں زیادہ تر تنخواہ نہ دینے یا معاوضہ جات کے مطالبے پر ہی یہ مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں مملکت بھر میں کارکنان کے ستتر فیصد مقدمہ دوستانہ ماحول میں صلح کے ذریعے تیہ ہو جاتے ہیں باقی تیرہ فیصد لیبرکوٹ کے ذریعے نپٹائے جا رہے ہیں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ کمپنی اور ورکرز کے درمیان مقدمہ پہلے مرلے میں دوستانہ انداز میں تیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فرکن کا موقف سن کر دونوں پارٹیوں کے درمیان کوشش کی جاتی ہے کہ مسئلہ مسائل حل ہو جائیں اکیس دن یعنی تین ہفتے تک یہ کیس سعودی وزارت افرادی قوت کے کنٹرول میں رہتا ہے اگر دونوں پارٹیاں کسی بھی پوائنٹ پر ایگری نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیس کو سعودی لیبرکوٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تمام سیٹ اپ ابھی آن لین وصول کیا جا رہا ہے مقدم نپٹانے کے لیے ملازمین کے معاہدے حقوق اور ڈیوٹی کے دوران کارکن کے زخمی ہونے معافضہ جات زبردستی کسی بھی ملازم کو ملازمت سے ہٹا دینے جیسے مقدمات سامنے آ رہے ہیں پچھلے آٹھ ماہ کے دوران پچیس ہزار سے زیادہ مقدمات سنے گئے اور اس طرح سے پچھلے ماہ کی نسبت یہ بیس فیصد زیادہ ہیں سعودی وزارت افرادی قوت نے تمام غیر ملکی اور سعودی ملازمین کو کہا ہے کہ اپنے حقوق کے لیاسے کوئی بھی مشکلات کمپنی کفیلوں کے ساتھ ہوں تو ہم سے رجوع کیا جائے تاکہ سعودی عرب میں جو لیبر لوہ ہے اسے مزید مضبوط کیا جا سکے یاد رکھیں کمپنی کفیلوں پر لازمی ہے کہ ملازمین کے اکامے اکامہ ایکسپائری سے پہلے لازمی تجدید کریں اگر ایسا نہیں کرتے تو اس بارے میں جو بھی جرمانہ آئے گا اس کی ذمہ دار کمپنی ہوتی ہے نہ کہ ملازمین سے یہ جرمانہ لیا جائے اور وہ تمام کمپنی جو بارہ مئی تک یعنی اگلے دو دنوں میں ملازمین کے جو بھی کانٹریکٹ ہیں عقد ہیں معاہدے ہیں وہ کیوا پلیٹ فارم پر اپلوڈ نہیں کرتے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونے جا رہی ہے سعودی عرب میں خادمین خرمن شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی واضح ہدایت پر سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ریاستی حقوق کی خلاف برزی کرنے والے قیدی چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد ان کی رہائی کی کاروائی کا باقیدہ طور پر آغاز کر دیا ہے سعودی سرکاری ذرائع سے جو اہم ترین اطلاعات آئی ہیں کہ محکمہ جیل خاناجات کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے شاہی فرمان پر تیزی سے عمل درامت کرنے کی واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جن قیدیوں کو شاہی فرمان کے تحت رہائی کی سہولت مل جائے گی ان کی رہائی پر جلد جلد کاروائی کر دی جائے گی سعودی محکمہ جیل خاناجات کے ڈائریکٹر جنرل نے مزید کہا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ریاستی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے قیدیوں کی رہائی کا حکم انسانی بنیادوں پر دیا ہے جس کے تحت جو لوگ رہا ہوں گے ان پر اس کے بہت خوشکوار اثرات بھی مرتب ہوں گے رہائی کی بدولت قیدی اور اس کے خاندان ایک ساتھ مل کر خوشکوار زندگی گزار سکیں گے واضح شاہ فرمان کے تحت صرف وہ قیدی رہا ہوں گے جو کسی نہ کسی شکل میں سلطانی حق یعنی ریاستی اختیارات کے خلاف تجاویز کے مرتقب ہوئے ہوں گے یعنی ایسے قیدی جنہوں نے کسی کا کوئی کرز دینا ہو یا کسی اور ایسے بڑے جرم میں وہ گرفتار نہ ہو جس سے ریاست کو مشکلات درپیش آتی ہیں ایسے قیدیوں کو سعودی عرب میں رہا کیا جا رہا ہے خادمین حرمین شریفین کے اس حکم نامے کے مطابق ایسے افراد جو سعودی عرب کے خلاف کام کرتے ہیں یا کسی بڑے جرائم میں ملوث ہیں قتل وغیرہ یا بڑی ڈکیٹیوں میں ملوث ہیں ایسے افراد اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد خادمین حرمین شریفین کی بہت تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اہم حکمرہ انہیں عطا فرمایا ہے سری لنکا میں سعودی سفارت خانے کے جانب سے کہا گیا کہ مملکت کے جو شہری ان دنوں سری لنکا کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا پروگرام ملتوی کر دیں اس اہم خبر کے بعد وہ غیر ملکی افراد جو سری لنکا یا اس سے متعلقہ وایا کرتے ہوئے وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی احتیاط برتے ہیں کیونکہ آج کل سری لنکا میں کافی حالات خراب ہیں سعودی سفارت خانے نے شہریوں سے کہا کہ وہ مقامی حکام کی ہدایت کی پبندی کریں اور ہنگامی صورتحال پر سفارت خانے کے نمبروں پر رابطہ کریں سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں ساٹھ لاکھ سے زائد طلبہ عید کی چودہ چھٹیوں کے بعد اپنے تیسرے اور آخری تعلیمی سمسٹر کو جاری رکھنے کے لیے کلاس رومز میں واپس آگئی ہیں تعلیمی کلینڈر کے مطابق سعودی سکول اور یونیورسٹریاں تیس جن کو گرمیوں کی تاتیلات کے لیے بند ہوں گی سعودی عرب کے اہم شہر جیسے خبر جدہ مدینہ منورہ اور ریاد میں پاکستانی اور انڈین سکولز ہیں یہاں پر بھی کلاسز کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے سعودی وزارت سہت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق کرونا کے کیسز میں پشل دو سے تین دنوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا وہ بچے جو سکولز جا رہے ہیں ان کے والدین کو چاہیے بچوں کو خاص طور پر احتیاطی تدابیر کے بارے میں تلقین کی جائے سعودی عرب کے اہم شہر جدہ میں بلدیا کی جانب سے کہا گیا کہ کچھی بستیوں کو ہٹانے کا جلسلسلہ ابھی عید کے بعد سے شروع کیا گیا ہے نومبر تک یہ جاری رہے گا سعودی بلدیا کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جدہ کے بعض محلوں کی مساجد اور قبرستانوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں جہاں تک مساجد کے انہدام یا انہیں برقرار رکھنے کا معاملہ ہے تو اس کا فیصلہ ضرورت کے حوالے سے ہوگا اگر ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں برقرار رکھا جائے گا جہاں تک قبرستانوں کا معاملہ ہے تو کسی بھی قبرستان کو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جائے گا یاد رکھیں سعودی عرب کے اہم شہر جدہ میں کچھی بستیوں کو گرا کر جدید طرز کے مکانات تعمیر کیے جائیں گے تاکہ ضروریات زندگی بہتر انداز میں فراہم کی جا سکے